اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ عید اور دعوتوں سپیشل مٹن مندی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ون آف دا فیمس عربین ڈش ہے اور اسے ہائیدرباد میں کھانا بہت پسند کر رہے ہیں تو آج میں آپ کو بہت ہی ایزی وے میں گھر کے ایویلیبل مسالوں سے مٹن مندی بنانا سکھاؤں گی آپ یہ مندی ضرور ٹرائے کریے اور کمیس میں مجھے بتائیے آپ کی مندی کیسی بنی چلیے شروع کرتے ہیں مزیدار مٹن مندی بنانا مندی بنانے سے پہلے مٹن کو مارینٹ کرنے کے لیے جو مسالہ ہمیں ضرورت پڑے گا اسے ابھی گرین کر کے رکھ لوں گی سب سے پہلے ایک بول میں ہم دالیں گے فور ٹی سپون سابت دھنیا ٹو ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون سونف ٹو ٹی سپون کالی مچ کے دانے گیارہ لانگ تین چھوٹے دالچینی گیارہ الائچی ون ٹی سپون جائی فل کا پاوڈر ابھی اسے اچھی طرح گرین کر کے فائن پاوڈر بنا لیں گے مندی کا سپائس پاوڈر رڈی ہو گیا ہے ابھی ایک سپریٹ بول میں پیساوا سپائس پاوڈر ون ٹی سپون بچھا کر باقی کا سارا اس میں ڈال لیں گے ٹو ٹی سپون رچھلی پاوڈر ڈالیے ٹو ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر ٹو ٹی سپون آئل ٹری ٹی سپون لیمن جوز تھوڑے سے زافران کو میں ٹو ٹی سپون پانی میں ملا کر رکھ لی تھی ابھی ایٹ کر دیں گے ابھی اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے مندی کا مسالہ پیسٹ رڈی ہو گیا ہے چلی اب مٹن کو مارینیٹ کر لیں گے میں یہاں مٹن کے بڑے پیسز ایک کلو لی ہوں اسے ہم لیم شینکس بھی بولتے اب اس مسالے کو گوش کے اوپر اپلائی کر دیں گے اچھے سے اسے سپریٹ کر دیں گے گوش کو اچھی طرح مسالہ لگانے کے بعد اسے کور کر کے مارینیٹ ہونے کے لیے دو گھنٹے رکھ دیں گے تاکہ یہ مسالے گوش کے اندر تک پہنچ جائے آپ اوور نائٹ بھی مارینیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں گوش اچھی طرح مارینیٹ ہو گیا ہے گوش کو گلانے کے لیے میں پریشر ککر کا استعمال کر رہی ہوں چلیے اب یہ مارینیٹ گوش کے پیسز ککر میں دال دیں گے گوش کے پیسز ککر میں دالنے کے بعد ابھی ہم پانی ایٹ کر دیں گے میں یہاں دو لیٹر پانی ایٹ کر رہی ہوں یہ ہاف لیٹر کا مگ ہے جو کی برابر ٹو کپس ہے ٹوٹلی میں ایٹ کپس پانی لی ہوں پانی دالنے کے بعد ککر کا لیڈ لگا کر میڈیم فلیم پہ گوش گلنے تک پکا لیں گے گوش اچھی طرح گل چھکا ہے اب یہ سارے گوش کے پیسز ایک پلیٹ میں نکال کر سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہ سٹاک کو بھی آپ سائٹ پہ رکھ دیجئے کیونکہ اسی سٹاک میں اور تھوڑا پانی ایٹ کر کے چاول کو پکا لیں گے چلیے اب نیکسٹ اپ دیکھیں گے میں یہاں تین مگ باسمتی چھاول لی ہوں جیسے کی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں یہ ایک مگ دو کپس کے برابر ہے سو ٹوٹل میں سکس کپس چھاول لی ہوں اب یہ چھاول اچھی طرح دھوکے آدھا گھنٹے تک بھیگا کر رکھ دیجئے ابھی ایک پان لے لیں گے اس میں پانچ چھوٹے بٹر کیوبز دال لیں گے اور اچھی طرح میلٹ کر لیں گے آپ بٹر کی جگہ وان تھرڈ کپ آئل یا اسلی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے بٹر کا فلیور پسند ہے اس لیے میں بٹر یوز کر رہی ہوں بٹر میلٹ ہونے کے بعد تھوڑے سے بادم اور تھوڑے سے کاجو فرائی کر کے پلیٹ میں نکال لیں گے اسی بچا ہوا بٹر میں پکا ہوا مندی کے پیسز ایک ایک کر کے آٹ کریں گے اور ون منٹ تک فرائی کر لیں گے اور سائٹ پہ رکھ لیں گے چلیے اب مندی کا فائنل پروسس دیکھتے ہیں میں یہاں ایک ساوس پین میں ون تھرڈ کپ آئل اور ون ٹیبل سپون بٹر دال کر گرم کر رہی ہوں تیل گرم ہونے کے بعد ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاس آٹ کر دیں گے اور اسے لائٹ گولڈن ہونے تک ساٹے کر لیں گے ابھی ہم اس میں دو چھوٹے ہری میچ کٹی ہوئی آٹ کریں گے اور اسے بھی ایک منٹ تک ساٹے کر لیں گے ابھی ون ٹی سپون نمک آٹ کریں گے اور مکس کریں گے نمک اپنے ٹیس کے حساب سے دالیے جو مندی مسالہ میں نے ون ٹی سپون بچا کر رکھ لی تھی ابھی آٹ کر لیں گے اسے دالنے کے بعد ہی تھوڑا سا پانی دال کر بھون لیجئے ورنہ یہ کڑوا ہو سکتا ہے چلیے اب چاول میں پانی کتنا دالنا ہے اس کی میجرمنٹ بتاتی ہوں میں یہاں سکس کپ چاول کے لیے ٹویل کپس پانی لے رہی ہوں میں اس مک سے ہی پانی کا بھی میجرمنٹ لے رہی ہوں جیسے کی یہ ایک مک ٹو کپس کے برابر ہے تو میں چار مک مٹن سٹوک اور دو مک پانی آٹ کر رہی ہوں پانی آٹ کرے بعد ایک اوبال لالیں گے پانی میں اوبال آ گیا ہے ابھی فور ٹیسپون سالٹ دال لیے اور اچھی طرح مکس کر لیجئے ابھی جو چاول میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگا کر رکھ لی تھی ابھی آٹ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے ابھی فلیم ہائی کر کے چاول پکا لیں گے اور پانی کو کمپلیٹلی ڈرائی کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی ڈرائی ہو گیا ہے ابھی فلیم کو لو کر دیں گے اور فرائی کیے ہوئے مٹن پیسز یعنی کی لیم شینکس چاول پہ رکھ دیتے ہیں اسے سموکی فلیور کے لیے ابھی میں سینٹر میں ایک چھوٹا بال رکھ رہی ہوں اور اس میں ایک کوئلہ جلا کر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا آئل آٹ کر دیں گے جیسے ہی اس میں سے سموک نکلے گی تب ہی کور کر دیجئے اور لو فلیم پہ پندہ منٹ تک پکا لیں گے اسے ڈسٹرپ مت کریے ماشاءاللہ مٹن مندی بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں سے یہ جلا ہوا کوئلہ نکال دیجئے چاول اور گوش کے پیسز کو ایک پلیٹ میں ڈسٹرپ کر لیں گے اسے ڈسٹرپ کرنے کے بعد اوپر سے فرائی کیے ہوئے تھوڑے بادم تھوڑے کاجو اور تلا ہوا پیاس کے ساتھ گانش کر لیں گے آپ اسے مندی چٹنی کے ساتھ سرف کریے اگر آپ کو مندی چٹنی کی ریسپی چاہیے تو میں ڈسٹرپشن میں اس کا لنک آٹ کری ہوں پلیز آپ چیک کریے اگر آپ کو مٹن مندی کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چانل ہائدربادی مومین امریکہ کو ضرور سبسکرائب کریے انشاءاللہ میں چکن مندی کی ریسپی بھی بہت جل اپلوٹ کرنے والی ہوں پلیز یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ جزاک اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پھر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے سٹے سیف اور سٹے ہیلڈی تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ